بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حس پر روایت آج بھی آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں لے کے آئے ہیں کچھ تو بالکل نئی ہیں کچھ آپ نے پہلے دیکھی ہیں لیکن کچھ چینجن کے ساتھ آئی ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی آئیٹم آپ سے مس نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن بھی ربا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن ملتی رہے تو چلیئے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے تو آج کا پہلا آئیٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کی بائیک کی پرفارمنس میں تعلق اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دو پرفارمنس پارٹس بھی بتایا جائیں گے تو پہلا آئیٹم جو ہے وہ ایریڈیم پلگ ہے ایریڈیم پلگ آپ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ایریڈیم پلگ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے انجی کے کا اور یہ ہے میڈ ان یو ایس تو اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا وہ او ایم کمپنی کا تھا تو انجی کے سے تو آپ سب بہت بہت بھی واقف ہوں گے یہ جاپانی کمپنی ہے اور کوالٹی وائٹ بیسٹ چیزیں اس کی ہوتی ہیں جو میں آپ کو اوپن کر کے بھی بتا دیتا ہوں تو یہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں سپارٹ پلگ جو ہے اس کے ایک سائٹ پر برینڈنگ ہوئی ہے انجی کے کی اور دوسری سائٹ پر برینڈنگ ہوئی ہے ایریڈیم کی اور یہ جو ہے وائٹ اور بلیک کمبینیشن میں ہے اور اس کی سپیشل چیز جو ہوتی ہے اپنیشنل آپ کے سپارٹ پلگ ہوتے ہیں ان کی یہ ٹپ ذرا سی موٹی ہوتی ہے لیکن اس کی بالکل بال کی طرح باریک ہوتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ بیسکلی سپارٹ پلگ کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ بائیک کے کارپریٹر انجن کے اندر سپارٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے بائیک جو ہے وہ چلتا ہے یہ سپارٹ زیادہ پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بائیک میں میسنگ وغیرہ کے پرابلم کم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیک کی پک بڑھ جاتی ہے سپیڈ بڑھ جاتی ہے پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے بائیک کی پرفارمس پارٹس میں اسی لیے یہ آتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لانگ لائف ہوتا ہے لانگ لسٹنگ ہوتا ہے کافی عرصہ چلتا ہے آپ کا ٹریڈیشنل پلگ جو ہے اس کی نسبت اس کی لائف جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس ریڈیم پلگ آویلیبل ہیں یہ آپ کو مل جائے گا سیونٹی سی سی کے لیے اس کے علاوہ آپ کو وائی بی آر کے لیے بھی مل جائے گا جیڈی ون ٹین کے لیے بھی سوزوکی جیڈی ون ٹین کے لیے بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہنڈر سی سی بائیک کوئی بھی ہو خواہو چائنہ کا ہو یا ہونڈا کا ہو تو ان کے لیے بھی مل جائے گا ون ٹو فائف کے ابھی کچھ دنوں تک آئیں گے ابھی سارے دست وہ آویلیبل نہیں ہے ابھی آپ کو انی بائکس کے ملیں گے اور یہ پرائس کی اگر بات کرتا چلو تو یہ NGK والا جو ایریڈیم سپارک پلگ ہے آپ کو ملے گا 900 ٹوپیز میں اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو پرفارمنس پارٹس کی بات ہو رہی ہے ایریڈیم پلگ کی بات ہوگی اور سپلیٹ فائر کیبل کی بات نہ کی جائے تو اس کیبل کے ساتھ زیادتی ہوگی تو نیکسٹ آئیٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سپلیٹ فائر کیبل ہے ہمارے بہت سارے دوست اس کو دیکھ بھی چکے ہیں ہمارے چینل پہ لیکن جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کے لیے میں دوبارہ یہ آئیٹم لے کے آیا ہوں اور اس میں تھوڑی سی پرائس میں چینجنگ بھی ہے پہلے پرائس میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ پہلے اس کی پرائس ہوتی تھی ساڑھے سات سو روپیہ ابھی آپ کو ملے گی 700 ٹروپیز میں اور اس کیبل کا فائدہ کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پرفارمس پارٹس میں آتی ہے تو یہ بھی آپ کی بائک کی پرفارمس انہینس کرتی ہے سپلیٹ فائر ایک یو ایس کا برینڈ ہے جس کی یہ کیبل ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو کیبل کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بائک کی کوئل سے کرنٹ آپ کے پلک تک پہنچاتی ہے اور ٹریڈیشنل آف وائر لگائیں گے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کرنٹ ڈراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بائک میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں نہ بھی آئیں تو پک تھوڑی کام ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہ وائر لگانے سے پرنٹ جو ہے کہیں پہ بھی ڈراب نہیں ہوتا یہ ٹوین کور کیبل ہوتی ہے جیسا کہ اس کے اوبر بھی منشن ہے سپلیٹ فائر ٹوین کور کیبل تو یہ جو ہے کرنٹ پلک کو پورا پورا پہنچاتی ہے آپ نے ریڈیم پلک نہ بھی لگایا ہو آپ نے سمپل سپارک پلک بھی لگایا ہو تو پھر بھی آپ کو پک میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک تو ہائی کولٹی کی ہوتی ہے سمپل جو کیبل ہوتی ہے وہ ویسے بھی ہارڈ پلاسٹک کی ہوتی ہے موسم کی سردی گرمی کی وجہ سے دوب بارش میں کھڑی رہنے کی وجہ سے وہ ہارڈ ہو کے کریک ہو جاتی ہے لیکن اس کی کولٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل فلیکسبل ہوتی ہے اس میں ہارڈ ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ کریک ہو پھر اس کے ساتھ آپ کو پلک کیپ دونوں سائیڈوں کے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور پلک کیپ کے اوپر بھی سپلیٹ فائر کی برینڈنگ ہوئی بھی ہے اور یہ پلک کیپ بھی بہت اچھی کولٹی کے ہوتے ہیں بات کریں کس بائیک پہ لگے گی تو یہ یونیورسل ہوتی ہے آپ خواہد 70 سی سی پہ لگائیں 100 سی پہ 1 to 5 150 1 to 50 350 350 پہ بھی لگائیں یہ بہت آسانی لگ جاتی ہے بڑھتے ہیں نیکسٹ آئٹم کی جانب آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی پرفارمس آئٹم نہیں ہے وہ ہے آپ کی بائیک کی سیفٹی سے متعلق سیکیورٹی سے متعلق اور یہ لگتا ہے صرف ڈسک بریک والی بائیک میں یہ ایک ڈسک بریک لاک ہے اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینل پہ دیکھ چکے ہیں ابھی میں نے میرے حالے لاسٹ ٹویک یا اس سے لاسٹ ٹویک بتایا تھا لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لگتا کہاں پہ ہے آویسلی ڈسک بریک لاک ہے تو انہی بائیک میں لگے گا جن میں ڈسک بریک آویلیبل ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلرز میں آتا ہے اور میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں اس کے فیچرز بھی اوپن کر کے بتاتا ہوں اور پھر اس کے جو ڈیفرنس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لگتا کیسے ہے آپ جو بھی ڈسک بریک والا بائیک ہوگا اس کی ڈسک کا جو طوا ہوتا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہالز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ نے کسی بھی ہال کے پاس اس کو ایسے لگا کے اور اس کا یہ بٹن دبا دیں گے تو یہ اس کے درمیان میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ایک عدد لاکھ نیچے جا رہا ہے اور یہ دبانے سے یہ ایسے لاکھ ہو جائے گا کسی بھی ہال کے اندر آ جائے گا اور ڈسک بائیک کی جو ہے وہ لاکھ ہو جائے گی ابھی آگے چل کے آپ کو ہم اس کا ایک ڈیمو بھی دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ بائیک میں یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اوپن کرنے کے لیے یہ کیز دو اس کے ساتھ ملتی ہیں ان کی مدد سے آپ سمپل اس کو گھومائیں گے اور یہ اوپن ہو جائے گا اور اس میں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اس کی کیز بھی سپیشل ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنگ اس کی کیز ہوتی ہیں جن کی نہ تو کوئی ڈپلیکیٹ بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی ڈپلیکیٹ کی لگ سکتی ہے تو یہ پوری طرح سے ایک سکیور چیز ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ طوے کے ساتھ جب جوڑتا ہے تو یہ اس کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی بندہ اس کو کاٹ کے بھی نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا یہ بلکل پوری طرح سے لاکھ ہوا ہوتا ہے اب آتے ہیں ڈیفرنس کی جانب پرانے اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے پرانے والے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک قدر ساتھ ہولڈر ملتا ہے جو پلاسٹک کا ہولڈر ہوتا ہے اور جس وقت آپ بائک کو یوز کر رہے ہوں تو آپ اس کو لاکھوں نکال کے اس ہولڈر میں لگا لیں گے اس والے کے ساتھ جو ہولڈر ملتا ہے وہ میٹل کا ہوتا ہے کیونکہ پلاسٹک تو آویسلی میٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتی کبھی نہ کبھی تو اس نے ٹوٹنا ہے تو یہ میٹل کا اس کے ساتھ ایک عدد ہولڈر ہے جس وقت آپ بائک نہ چلا رہے ہوں اس وقت تو یہ لاکھ لگا ہوگا جس وقت چلانے لگیں تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بائک لاکھوں کہاں پہ رکھیں تو آپ ڈس سے اتاریں یہ بائک پہ ڈس کے ساتھ ہی اوپر کسی بھی پیج کے ساتھ لگا دیں گے اور یہ اس کے ساتھ یہاں پہ لگا کے ایسے اس کو دبا دیں گے اور یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ لاکھ کہاں پہ رکھیں پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ہی جو پرانا والا تھا وہ بھی 550 میں تھا اور یہ والا لاکھ بھی آپ کو 550 رپیز میں اویلیبل ہوگا تو چلیے چلتے ہیں اب اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں کہ بائک میں یہ لگ کے کیسا لگے گا کیسے لگتا ہے بائک میں تو ابھی ہم ایک موٹسیکل کے پاس پہنچ آئے ہیں جو کہ ایک ڈسک پریک والا موٹسیکل ہے تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی جو سپورٹ ہے جہاں پہ آپ اس کو پارک کریں گے تو وہ یہاں پہ اٹیج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو ڈسک پریک ہے اس ڈسک میں آپ بہت سارے ہال دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بریک ہال میں آسانی سے لگ جائے گا یا ایسے ہم لوگ کر کے جسٹ اس کو پریس کر دیں گے تو یہ بریک کے ساتھ اٹیج ہو گیا یہ ڈسک لاغ اور یہ پوری طرح سے موٹسیکل کو جام کر دیا اب جب تک اس کو ڈسک کو آپ کھولیں گے نہیں اس کا ٹائر نہیں گھوم سکتا اور کھولنے کے لیے بلکل سمپل ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کی گھومائیں گے یہ نکل آئے گا یہاں پہ آپ نے اس کو لگایا ہوا ہوگا اس کو لگا کے اس کو میں چابی نکال دیتا ہوں چابی نکال کے اس کو ہم لوگ یہاں پہ لگا لیں گے یہ اس طرح سے اٹیج ہو جائے گا اس کے ساتھ اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اور یہ محفوظ بھی ہو جائے گا آپ کو کوئی جگہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہاں پہ رکھیں جس وقت بائیک چلا رہے ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑے سے آئیٹم تھے لیکن امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آئیٹم پسند آئے نہ آئیں یا جو بھی آپ کی ان سے متعلق آ رہا ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں بائیک سے متعلق وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کے لئے وہ بھی لے کے آئیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی ہمارے پیجز موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ان کو فالو نہیں کیا تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ چیزوں کی پرائسز بھی اپ ڈیٹڈ ہوتی ہیں آپ کو نئی نئی چیزیں بھی وہاں پہ مل جائیں گی اور نئی پرائسز بھی مل جائیں گی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ